ڈلیپ ٹروفی میں پہلے دن کا راجہ کون؟ رتو راج ہاں یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا سی نے انڈیا ڈی کو چار وکٹ سہرا دیا اور رتو راج کے فینس جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گروہ کتنا بھی چھپانے کوشش کر لو رتو جو ہے وہ راج کر رہا ہے کپتان کے طور پر بھی کھلاڑی کے طور پر بھی اور ہونا بھی چاہیے پرفارمنس شاندار رہی ہے انڈیا سی ٹیم جو کاغس پر کمپیریزن میں کمزور ٹیم تھی جب آپ انڈیا ڈی ٹیم کے مقابلے بات کرتے ہیں کیونکہ انڈیا ڈی ٹیم میں کئی اچھے نام تھے کئی بڑے گینباز بلباز وہاں پر تھے جو ٹیم انڈیا سے کھیل رہے تھے لیکن اس کے باوجود ایک شاندار پرفارمنس جو ہے انڈیا سی ٹیم کے آتی ہے اور اس کے کپتان کیونکہ رتو راج تھے اس لئے فیلحال جویت کی تعریفیں رتو راج کی بھی ہو رہی ہے رتو راج حالانکہ اپنے آپ میں ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ دیکھئے میں نے آپ کو ایشین گیمز پر جتایا میں نے آپ کو اس کے بعد آئی پیل میں دھونی کی ٹیم کے لئے اچھا کر کے دکھایا آپ میری طرف بھی کنسیڈر کیجئے ایک سیٹ بیک شریعہ سیر کے لیے ہے حالانکہ شریعہ سیر ایک بلباز کے طور پر پہلی انگم سیکن انگم میں اچھے تھے اچھی بلباز ذکر نہیں کی کیپٹن کے طور پر بھی ٹھیک تھے لیکن رتو راج کی ٹیم میں نام بڑے نہیں تھے بٹ از ای ٹیم از ای یونٹ وہ زیادہ بہتر ٹیم تھی اور اسی وجہ سے چھے پوائنٹ لے کر فیلحال وہ آگے بڑھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں رتو راج کی تعریف ہو رہی ہے انہیں کپتانی کی ان کی بیٹنگ کی اوورال ایک پرفیکٹ سٹارٹ جو ہے وہ رتو راج کی ہوئی ہے سٹونامنڈ میں اور ان کی ٹیم اب ایک پراپر ٹیم نظر آ رہی ہے کئی سارے ایڈر ڈاکس ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے رتو راج کی ٹیم کو آخرے دن لبک دھائیس طرن چاہیے تھے اور ایک ٹیم ایفٹ کے طور پر ان کی ٹیم جو ہے دکھائی پڑتے ہیں رتو راج نے خود اگوائی کی چھیالیس طرن منائے اڈتالیس بال پر ٹف کنڈیشنز میں سائنس و درشن کے بائیس طرن آرین کے سیتالیس طرن رجت پارٹیدار کے چووالیس طرن اور نیچے اب اشیق پورال کے پہتیس طرن اور اس کی وجہ سے یہ ٹیم جو ہے یہ بہتر ستیم پہنچی اور اس ماچ کو اپنے نام کر لیا ٹو تھرٹی تھری چاہیے تھا اور کنڈیشنز سٹف تھیں سامنے والی ٹیم کے پاس کئی اچھے گنباس سے جس میں ہرشت رانا کا نام تھا جس میں عرشدیب سنگھ کا نام تھا اکثر پٹیل کا نام تھا لیکن اس کے باوجود شریہ سیئر کی ٹیم جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں کر پائی جتنا ان سے امید کی گئی تھی اور ریتراش کی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ ایک کیاپٹن کے طور پر نئے لڑکوں کو لے کر ڈیلیور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں یہ بار بار اس کے لئے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ شریہ سیئر کی ٹیم ہی گینبازی دیکھیں گے تو وہاں پر حرشت رانا ہے بڑا پلیئر ہے عرشدیب سنگھ بڑے پلیئر اکثر پٹیل کافی بڑے پلیئر لیکن ریتراش کی ٹیم میں انشل کمبوز ویجے کمار وشیق ایمانشو چوہان مانو ستھر رتک شوکین کئی ایسے نام جن کو شاید آپ پہلی بار سن بھی رہوں گے لیکن اس کے باوجود انڈیا دی ٹیم جو ہے جو شریہ سیئر کی ٹیم ہے اسے دو دو بار یہ ٹیم آؤٹ کرتی اور یہ بڑی بات ہے دو دو بار آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جبکہ اس میں شریہ سیئر تھے دیودت پڑکل تھے شکھ بھارت تھے اکثر پٹیل تھے کئی سارے پیئر ہونے کے باوجود دو دو بار جو ہے اس ٹیم نے آؤٹ کر دیا حالانکہ بیٹنگ جو ہے وہ رتراش کی ٹیم کی بھی اچھی تھی سائن سدرشن رجت پاٹیدار ابشیک پرال کئی سارے نون نام تھے بابا اندرجیت اس وجہ سے بیٹنگ ٹھیک تھاک تھی ادھر ایک اور بھی میٹ چل رہا ہے شبمنگل والا جو فسا پڑا ہے ابھی بھی وہاں کہانی پسی پڑی ہے لیکن رتراش کی تاریف لوگ کر رہے ہیں رتراش کے بارے میں کافی باتیں لوگ کر رہے ہیں یہ ٹیم جو ہے وہ اچھی ٹیم ہے اور رتراش کی کیاپٹنسی بہتر ٹیم ہے رتراش نے بیٹنگ مرچھی کی tough conditions میں پسیلی رتراش کے لیے match اس لیے بھی فائدہ مند ہوگا کیونکہ ای پیل کے بات اگلی ای پیل کے پہلے بہت ساری چرچ آئے تھی کہ سی ایس کے میں کیاپٹن کے طور پر ریپلیس کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے یہ پلیر آ جائے کیاپٹن کے طور پر لیکن رتراش نے کیاپٹنسی بھی دیا کہ بھائی صاحب don't look here and there آپ میری طرف دیکھو میں آپ کو اچھی پرفارمنس کر کے دوں گا اور آپ match جی تو باقی چیزیں جو ہیں وہ handle ہو جائیں گی آپ دیکھا جائے گا اتنا لوڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے باقی چیزیں ہو جائیں گے a year was good a year exceptional تھے لیکن ان کی ٹیم جو ہے وہ شاید اتنی exceptional نہیں ہو پائے گائی کواڈ کی ٹیم سے بابا اندرجیت نے بہتر ان پہلی پاریاں منائے تھے مانو ستر جو تھے وہ کمال تھے مطلب بیٹنگ سے بھی کمال تھے انیس رن ناٹ آٹ لے کر match ہوتایا اور گینبازی میں سات وکیٹ نکال دینا that was insane and I think that is the reason why they won again مانو کے بارے میں چرچائے ہونی چاہیے لیکن رتراش کے بارے میں چرچائے ہون رہی ہے انڈیا سی ٹیم میں چرچائے ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کون سی ٹیم میں یہاں سے کتنا آگے جاتی ہے کیسا کرتی ہے فیلحال منیو اشرن والی ٹیم مجھے کافی پسند ہے اس لیے کافی بڑے پلیئرز ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے لیکن سی کیا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے لیکن فیلحال دلیپ ٹرافی میں تیسرے دن راجہ جو ہے وہ تو رتراج بن گیا ہے